بسم اللہ الرحمن الرحیم سرپے سائے جن کی سائے کی دعا کرتے ہیں ہم بات کریں گے اس کی جو ہمارے لئے اپنا سب کچھ ہارتے ہیں ہم بات کریں گے اس کی جو ہمیں پال پوسٹ کر اس مقام تک لے کر آتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ پوری دنیا سے لڑ سکیں اور پوری دنیا میں جو بڑی بڑی ترقی ہو رہی ہیں ان میں ایک قلیدی کردار ہوتا ہے ہم بات کر رہے ہیں باپ کی ہم بات کر رہے ہیں باپ کے اس سائے کی جس کے لیے پڑی دنیا دعائیں کرتی ہے ان کے خاص دن منائے جاتے ہیں اور ہر اولاد چاہتی ہے کہ میرے باپ کا سایہ میرے سر پر ہمیشہ برقرار رہے تاکہ میں دنیا میں ترقی کر سکوں میں دنیا کے سامنے نظریں اٹھا کر دی سکوں میں دنیا کے صاحب نے اپنا کردار ادا کر سکوں اور میں اپنا وہ مقام حاصل کرلوں جو میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں یا میں اپنا وہ مقام حاصل کرلوں جو میرے ماں باپ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں جس مقام پر ناظرین لیکن وہی باپ اگر وہی باپ آپ کا دشمن ہو جائے اگر وہی باپ ان رشتوں کو پامال کر دے اگر وہی باپ وہی باپ آپ سے زیادتی کرے تو سوچیں سوچیں اس ہوا کی بیٹی کا کیا حال ہوگا اس ہوا کی بیٹی کتنی مشکل میں ہوگی جس کا سگا باپ اس کے ساتھ پچھلے دیگر سال سے زیادتی کر رہا ہے اس کا سگا باپ آپ ان رشتوں کو اب رشتوں کا تقدس کہا گیا رشتوں کا تقدس تار تار کر دیا رشتے جو ہے وہ ختم ہونے کو ہیں یہاں پر یہ وہ رشتے ہیں جن کو پاکیزہ سمجھا جاتا ہے پاکیزہ رشتے ہیں اور ان پاکیزہ رشتوں کو ان پاکیزہ رشتوں کو تار تار کرنے والے اشخاص اس دنیا میں موجود ہیں اس دنیا میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی سگی بیٹیوں کو بھی نہیں چھوڑتے جو اپنی سگی بیٹیوں کے ساتھ بھی زیادتی کر سکتے ہیں اور جب وہ بیٹی وہ ہوا کی بیٹی آواز اٹھانا چاہے وہ ہوا کی بیٹی ہوا کی بیٹی کسی کو بتانا چاہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا اور جب بیٹی چلائے کہ آپ میرے باپ ہیں آپ میرے بابا ہیں میں آپ کی بیٹی ہوں اور وہ درندگی جب ذہن میں سما جائے اور یا وہ ذہنی بیماری ہو تو اس میں باپ کو رشتوں کا تقدس نظر نہیں آتا باپ کو نہیں پتا چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے باپ کو نہیں پتا چلتا کہ میرا رشتہ کیا ہے تو ناظرین کچھ دنوں پہلے جمعے کے دن یہ سٹوری ہمارے نمائندے ہیں انہوں نے یہ سٹوری جو ہے وہ کور کی اچھے سٹوری انہوں نے کچھ اس طرح ان کے پاس ایک کمپلین آئی کہ ایک جو ہے وہ باپ اپنی بچی کے ساتھ زیادتی جو ہے نا وہ پشلے دیر سال سے کرتا آ رہا ہے ہمارے نمائندے کو اس بات کا یقین نہیں آیا تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے بقاعدہ اسٹنگ آپریشن وہ کیا اور اسٹنگ آپریشن کرنے کے بعد جب چیزیں منظر عام پر آئیں تو وہ دل کو دہلا دینے والی تھی وہ خون کے آنسو رولا دینے والی تھی رشتوں کا تقدس زور نظر آ رہا تھا رشتوں کا تقدس پانی میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا رشتوں کا تقدس دلدل کے اندر دوبتا ہوا نظر آ رہا تھا تو ہمارے وہ نمائندے ہمارے ٹیلی فون لائنگ پر موجود ہیں مزید جانتے ہیں ان سے ہی کہ کیا ہوا یہ پوری سٹوری انہوں نے کیسے کور کی اور اس کے جو پوری سٹوری میں وہ موجود تھے وہاں پر وہ کور کر رہے تھے تو ان کو پورا ایک ایک جو سینیریو ہے کہ جہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی اور پولیس کی کاروائی تک کی پوری سٹوری جو ہے وہ ہمارے ٹیلی فون لائنگ پر موجود ہیں امداد علی لاغاری صاحب ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ سٹوری کس طرح کور کی اور کس طرح وہ یہاں تک پہنچے بہت شکری امداد آپ نے جو ہے وہ ہمیں ٹائم دیا یہاں پر اور ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں بہت شکری صاحب سے پہلے کہ آپ نے یہ سٹوری جو ہے وہ اتنی زبردست سٹوری خاص طور پر یہ اس بچی اس بچی کو جو ہے وہ آپ نے مزید درندگی سے بچا لیا اور یہ بچی پتہ نہیں کیسے آپ یہاں تک پہنچے آپ نے اپنی جان ظاہر ایک جان کی بازی لگا کر محنت کر کے جو ہے وہ یہ پور اس نیڈیوں کو آپ جو ہے وہ منظر عام پر پھر لے کر آیا اور پولیس تک یہ بات پہنچائی کہ آج جو ہے وہ شخص جو ہے نہ حوالات کے پیچھے ہیں تو شانواز بتائیے گا کہ کس طرح یہ معاملہ شروع ہوا اور یہ کس طرح وہ شخص لاک اپ تک پہنچا دیکھیں ہمارے پاس جو ہمارا کام ایسا ہے جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا کام نشاندی کرنا ہے اس کے بعد بہت سارے ادارے ہیں جی ان کے پر کام کرتے ہیں تو اسی طرح ہمارا جو رافتہ ہوا ان کے لئے مکان مالک تھے انہوں نے ان سے رافتہ کیا کہ بھی یہ واقعہ اس طریقے سے ہم ہم چلیں لیکن ہم نے یقین ہی آیا ہم نے نام گیا پھر سیکنڈ ایم پی سے دوبارہ ہمارے پاس سکول آتی ہے کہ بھئی خدا کے لئے آپ مہربانی کریں یہاں پر آئیں اپنے نمائندے بیجیں اور آکی یہاں پر بالکل اپسٹیگیشن کریں اگر آپ کو لگے کہ واقعی کلر رہے تو آپ ایکشن لیں تو پھر ہم نے دیسائیڈ کیا کہ ہم نے اپنے نمائندہ بیجا وہاں پر جو ان کو خوشے کامیرا دیا گیا تاکہ وہ ویڈیو بنانے میں کانیاب ہو جائے اس کے بعد ان سے ملاقات ہوئی مکان مالک تھے انہوں نے کسی طریقے سے ان کے پرس میں کامیرا جو ہمارے جیسے کم کام کرتے ہیں پوری انویسٹیگیشن کے لئے آپ نے خفیہ کامیرا لگائے تاکہ تزدیک کی جا سکے کہ واقعی یہ ایسا ہے یا نہیں ہے بلکل بلکل ہم نے خفیہ کامیرا ایسی لیے لگایا تاکہ ہم آپ پروف ہوگا تو ہم کوئی کام کریں گے کوئی کاروائی کریں گے اس کے بعد ہمارے نمائن گے نے وہاں کامیرا ان کو فٹ کر کے سمجھا کے دے دیا اس کے بعد یہ ایسے ہی اس ظالم باب نے اپنی فول جیسی بچی کے ساتھ جیس طریقے سے ان کو دوچ رہا تھا وہ ہمارے کامیری کے اندر جیسی ریکارڈ ہوا اس کے بعد سان جیس کی ٹیم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب تو ہمیں اس کے پر پوری طور جو ہے وہ ایکچن لینا چاہیے اس کے بعد میری بات تو یہ ڈی ایس پی سوراب گوٹ چودری سائر صاحب انہوں نے جو ہے جیسے ان سے میری بات کی ان کو میں نے تفصیل میں بتایا کہ سر یہ واقعی اس طرح ہے تو ہمارے پاس پروف آ چکا ہے کہ اس کے اوپر فوری طور جو ہے کاروائی کی جائے تو سوہل صاحب نے بہت اچھا سپوچ دیا ہمیں اور فوری طور پہ جو ہے وہ ہمیں اپنے آفس میں بلایا اس کے بعد ہمارے وہاں میٹنگ ہوئی اور پوری ہمارے تیم تھی اس آپریشن میں بیٹھ کے ہم نے میٹنگ دیسائیڈ کیا کیونکہ باب اور بیٹی ایسا رشتہ پاک رشتہ ہوتا ہے اور ایسا رشتہ میں سمجھتا ہوں اور اس نے اس کی عزت پامال کیے بھرسہ اڑ گیا ہے لوگوں کا اپنے بچوں کو اپنے ماباب سے جنہوں نے یہ سارے سوری دیکھ لیے اس کے بعد پرشن کے لیے جیسے ہم نے بھی نمائندے چھوڑی ہوئے تھے کہ ہم جب یہاں سے نکلیں گے تو ہمیں انفارم کرتے رہیں تاکہ پتا چلے گی کہ اس نے گھر پہ آ رہے کیا معاملات ہیں اچھا امداد مجھے ایک باب بتائی کہ جو پولیس نے ابھی تک کی کاروائی کی آپ ویڈیوز میں نے دیکھی پوری پولیس بھرپور انداز میں کاروائی کرتے ہوئے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس کے ابھی تک کی کاروائی ہمارے پاس موجود ہے اس میں 376 انہوں نے ایک دفعہ لگائی ہے تو مجھے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دفعات لگائی ہیں یہ کافی رہیں گی ابھی کاروائی کے لیے اور جو بھی تک کی کاروائی ہے وہ کافی رہے گی اس ملزم کو ملزم تو نہیں اب تو خیر یہ مجرم ہے اس مجرم کو کیفر ہے کردار تک پہنچانے کے لیے دیکھیں ہمارا کام جو ہوتا ہے وہ نشاندی کرنا اس کے بعد ملزم کو جب پکڑا گیا تو ایفائر 376 کے تیر دفعہ ڈالی گی ہے اس کے اوپر جو ریپ کو جب ہوتا ہے تو ریپ کے اوپر یہ ایفائر ہیں وہ کافی آتی ہے دیکھیں دفعہ یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ وہ 376 کے اوپر لگے گی 376 لگے گی اب آئی ایفیکٹیشن جو ہے وہ سارا داروں مدار جو ہوتا ہے آئی ایفیکٹ پروٹیکٹ اس طرح سے اپنی تفشیش جاری رکھتا ہے اس طرح سے اس کے اوپر مزید جو ہے وہ اس کے اوپر لگا ستے ہیں کہ یہ رشتہ ہے فاغ رشتہ ہے تو اس کے اوپر دفعہ لے گی جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہماری مولی صاحب سے بھی بات ہوئی تو اس نے کہا کہ اس کی تو اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے تو اس کو تو بکھر مار کے مار دینا چاہیے یا پھر اس کو سنسار کر دینا چاہیے تو آئی ایفیکٹیشن آئی ہے جو ہے ابھی تک اس طرح کا شکار ہے جو اس کے رشتہ چل لیے جو ہمارے نمائنے نے بتایا ہے ہمیں اب دیکھنا یہ ہے کہ قانون جو کس طریقے انتراز پورے کرتا ہے اور اس کو کس طریقے کی کیفرے کردار تک پہنچاتا ہے یہ قانون جیسے کہ میڈیکل کی رپورٹس بھی آ چکی ہیں اس پہ زیادتی کی تذبیق ہو چکی ہے لیکن افسوس کے ساتھ میں ایک بات ضرور کہو کہ جو غیر مناسب جو ویڈیوز وہ جو ہیں وہ وائرل ہو چکی ہیں میں سمجھتا ہوں یہ بہت گلت ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اچھا جی بلکل اسی طرف میں آ رہا تھا ہمیں ابھی جان تک جب تک اطلاعات ہیں اس میں یہ ہے کہ جو اسٹنگ آپریشن کیا گیا تھا مختلف لوگوں کی جو ہے نا رضا مندی کے ساتھ اور بچی نے خود وہ موبائل جو ہے موبائل کو دیا گیا کسی شخص نے موبائل دیا اور اس انسٹنگ آپریشن میں آپ بھی شامل تھے آپ کی بھی جو ہے نا وہ پروپر اس میں جو ہے وہ شاملیت رہی تو اس بچی نے والنٹیر لی جو ہے وہ موبائل اپنے پرس میں جو ہے نا وہ چھپایا یا کیمرا اپنے پرس میں چھپایا اور وہ جو ہے وہ ان کی جو ویڈیو ہے وہ غیر مناسب ویڈیو زیادتی کرتے وقت کی جو ویڈیو ہے وہ بھی جو ہے وہ بن گئی اور وہ ویڈیو ظاہر ایک ایویڈینشل پروف تھا جو کہ دالت میں بھی پیش ہونا تھا اور ظاہر انویسٹیگیشن کیلئے بھی اس کا ایک قلیدی کردار تھا اس کا ایک اہم کردار تھا تو ابھی تک کی ریپورٹس کے مطابق یہ ہے کہ وہ ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو گئی ہے مختلف گروپس میں تو دیفنیٹلی یہ ویڈیو جو ہے وہ صرف پولیس کے ہاتھ میں تھی اور معذرت مجھے بڑی معذرت کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ میں نے ڈی ایس پی صاحب کو کال کی میں نے ایس ایچ او صاحب کو کال کی میں نے ایس ای ایو صاحب کو کال کی اور میں نے یہاں تک کے جو انویسٹیگیشن آفیسر ہیں ان چار اشخاص کو کال کی کوئی بھی جو ہے نا وہ پروگرم میں آنے کے لیے ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہے حالانکہ میں نے صرف یہ جاننا تھا کہ مختلف گروپس میں جو ویڈیوز جو وائرل ہوئی ہیں یہ اس کا ذمہ دار کون ہے کیونکہ یہ ویڈیوز ڈائریکلی الٹی میٹلی یہ ایک ایک ذمہ داری تھی پولیس کو کہ اس کو جو ہے وہ کونفیڈنشل رکھتے کہ تاکہ وہ ویڈیو جو ہے وہ مختلف گروپس میں اور مختلف جو ہے وہ جگہوں پر وائرل نہ ہوتی تو انداد آپ فال اپ لیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ پھر کیا فال اپ لیا آپ نے کیا ہوا تو یہ ویڈیوز آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرف سے لیک ہوئی ہوں گی کیونکہ ویڈیوز آپ کا یہ کہنا ہے کہ پولی ٹیم کا یہ کہنا ہے کہ ویڈیوز صرف اور صرف ہم نے حوالہ پولیس کو کی تھی تو یہ ویڈیو کیسے جو ہے وہ وائرل ہو گئی جب ایک کل دیکھیں جیسے ہم نے آپرشن سٹارٹ کیا آپرشن گلیوں نے کہہ رہا کی تو اس کے بعد ہم جب ان گھر جیسی وہ مسلم اپنے گھر پہنچا تو ہم نے جب کاروائی کا آغاز کیا تھا تو اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اصابی کی سکرنگ میں چل رہا ہوگا کہ جب لوگوں کو پتہ چلا تو لوگوں میں بہت غصہ پایا جا رہا تھا تو اس کو مارنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ ہم اس کو سمسار کر دیں گے بڑی مشکل سے ایک بوری ٹیم نے اس کو وہاں سے نکالا ہے ہم نے ہم سے کہا کہ کانون اس کے لیے موجود ہے کانون اس کو سزا دے گا تو وہ جو ویڈیوز تھی وہ ہم نے آئی ایو ویڈیوز تھی تا کہ اس کے کام آئی گیا بھی کام آئے گی ویڈیوز تھوٹا وہی تھوٹا اس تھوٹا وہ کیسے ہو سکتا ہے مناسب یہ بات ہے کہ ہمارے ایک تو اس معاملات میں کے اندر کے اس تھی ہم نے مہنت کریے ہے سوال اٹھے ہیں یہ ویڈیو آئیرل ancestors نہیں ہونی چاہیے تھی دیکھیں کانون سازیہ تو ہمارے پاکستان کے اندر ایک سے ایک ہوئی ہے لیکن افسوس اس کے اوپر عمل دراون نہیں ہوا آج بھی ہماری بچیاں اپنے گھر میں محفوظ نہیں ہیں اس کی وجہ یہ جی جی سوری میں آپ کی جو ہے نا وہ بات کٹا ہوں امداد کام یہ جو ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آپ کو خاص طور پر ایف آئی سائبر کرائم سے رابطہ کرنا چاہیے ان کو پورا سنیریو بتائیں کہ یہ ویڈیو کیسے لیک ہوئی اور کیا پتا یہ ویڈیو جو ہے کہ کہاں سے لیک ہوئی کیونکہ یہ صرف ویڈیو حوالہ پولیس تھی وہاں سے کیسے اس کیلئے بھی انویسٹیکشن ٹیم بننے چاہیے کہ یہ ویڈیو کیسے جو ہے نا وہ لیک ہوئی اور پولیس جو ہے نا اتنا غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیسے کر سکتی ہے کہ ایک ایسی ویڈیو جو صرف کانفیڈنشن ہونی چاہیے اور صرف ایز اپروف یوز ہونی چاہیے وہ ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو گئی بہت شکریہ امداد ٹائم دینے کے لیے پورا واقعہ بتانے کے لیے ہمارے صرف تیلیفن لائن پر موجود ہیں شانواز صاحب دکٹر شانواز دل اور صاحب جو ہے وہ ہمارے صرف اس وقت تیلیفن لائن پر موجود ہیں اور ان سے ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا کوئی نفسیاتی بیماری ہو سکتی ہے کہ جس سے ایک باپ اس حد تک پہنچ جائے کہ وہ اپنی بیٹی کے رشتے کے تقدس کو بھی بھول جائے اور اپنی بیٹی کو ہی زیادتی کا نشانہ بنا دے تو کیا ایسا ایسے واقعات ان کے پاس اکثر اور بیشتر سائیکیٹریسٹ ہیں ماہر ہیں نفسیاتی بیماریوں کے تو ان سے ہم جانتے ہیں کہ ایسی بیماریاں عام کومن ہیں پاکستان میں پاکستان میں یا ایسی بیماریاں کومن ہیں یا ایسی بیماریاں جو ہیں ایسی بیماریاں ہمارے ساتھ جو ہیں پاکستان میں کومن ہیں یا یہ کوئی بہت ریئر کیسی جس طرح ہمارے نظر میں ایک بہت انوکھا کیس آیا ہے کہ ایک سگا باپ جو ہے نا وہ بچی کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے اچھا ہم اصلا ٹیلی فون لائن جو ہے ہماری ڈراب ہو گئی ہے شانواز صاحب سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ لائن پر لیا جائے اچھا جی مجھے ٹھیک ہے تو ہمارے سا ٹیلی فون لائن پر دوبارہ موجود ہیں شانواز صاحب ان سے ہم بات کرتے ہیں ان سے سوال کرتے ہیں بہت شکریہ شانواز صاحب ٹائم دینے کیلئے سوال یہ ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک باپ اپنی بچی کو ہی زیادتی کا نشانہ بنا دے کیا یہ حوص ہو سکتی ہے یا کوئی ذہنی بیماری بھی ہو سکتی ہے کہ جس سے انسان اتنا بیمار ہو جائے کہ وہ اپن رشتوں کے تقدس کو بھول جائے درندگی ہے حوص ہے یا کوئی بیماری ہو سکتی ہے بیسیکلی تینکیو ویری مچ آپ نے مجھے ٹائم دیا اور اپنے سامین کو مجھ سے مخاطب کرنے کیلئے دعوت دی تو یہ ایک بیماری ہے اور اس بیماری کو ہم نفسیات کے اندر کاؤنٹ کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں انسیسٹ انسیسٹ یعنی کہ ویری کلوز بلڈ ریلیشنز جو ہوتے ہیں اور جو پوری دنیا کی ہسٹری ہے انگلینڈ کی ہو یو ایس سی کی ہو کہیں پہ بھی ہو لیکن ہمیں وہاں جو ملتی ہے وہ جو سب سے زیادہ جو انسیسٹ اس کو کہتے ہیں جو سیکشل بھی ہے بیٹوین کلوز بلڈ ریلیشنز یعنی کہ باپ باپ اور بھائی اور اس طرح کے جو کلوز ریلیشنز ہوتے ہیں ان کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور پوری دنیا میں اس کے لیے ایکٹ بنے ہوئے ہیں اور اس کے لیے کرتے ہیں اور جو ہمیں جو زیادہ پرسنٹیج ملتی ہے وہ باپ اور بیٹی کے درمیان والے جو ریلیشنز اس کی ملتی ہے اور آپ کو سن کر بڑا تاجب ہوگا کہ اس کا جو پرسنٹیج ہے وہ جو نا 2.5 پرسنٹ ہوتے ہیں فادر ڈاٹر انسیٹس کا 2.5 پرسنٹ ہوتا ہے جو ایک اس کے ڈین ایویا کنٹریز میں ایک سیکشل ابیوز چائلز کے اوپر جو سٹڈی کی گئی تھی اس سٹڈی نے ریویل کیا تھا ظاہر کیا تھا کہ 2.5 پرسنٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر جو نا گرلز جو وکٹم ہوتی ہیں ایٹی فائی پرسنٹ ہوتی ہیں بوائز وکٹمز بارہ پرسنٹ ہوتے ہیں اور جو نا اس کے علاوہ آئیز ویل اور جو گرلز یہ اس کے اندر تو یہاں تک کہ جیسی آپ نے بھی ویڈیو کی بات کی اور اس کے اندر جو پینیٹریشن ہے اور فیزیکل مینپولیشن ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں مولیسٹنگ جو ہمارے ہم مولیسٹنگ کو کامل نہیں سمجھا جاتا کہ حراسگی یعنی آپ تچ کرنا بیڈ تچ کا مولیسٹنگ کہتے ہیں جی جی بلکل وہ مولیسٹنگ بھی اسی زمرے میں آتی ہے بیسیکلی جب ہم فرائیڈ کی تھیوری پہ جاتے ہیں نا تو پھر ہم اس کو فالو کرتے ہیں کہ کس طرح فرائیڈ ساکر ڈائنمک کی تھیوری دیتا ہے کہ نفسیات کے اندر کس طرح اورینٹیشن ہوتی ہے کہ کلوز ریلیشنز جو ہوتا ہے نا وہ اپوزٹ سیکس کے ساتھ جو ہوتا ہے بچوں کا باپ کے ساتھ باپ کا بیٹی کے ساتھ یہ پھر ان سارے چیزوں میں پھر وہ جب آرڈ ہو جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے جب اس کو آہ کیا کہتے ہیں کہ آہ اب نارمل ہو جاتا ہے ڈیسورڈر ہو جاتا ہے پھر ان کے اندر وہ سیکشل بیئیور ڈیولپ ہوتا ہے اور فیسینیشن ہوتی ہے پھر وہ اس طرح میرے پاس بھی میں نے تقریباً کوئی اٹھارہ انیس سال کا کیریر ایسا ہائی کیٹس کا اس میں میں نے تقریباً کوئی بہت سارے ایسے کیسز دیکھیں ریسینٹلی ہم نے ومن پرٹیکشن سیل ایدراباد کے طرح ہم نے ایک کیس کو ریزول کیا تھا اس کے علاوہ سسٹر ان برادر کا بھی ہے اور اس طرح کچھ اور جو انٹ آہ کلوز ریلیشنشپ ہوتے ہیں اس طرح ہوتا ہے عموماً یہ ہمارے معاشرے میں اتنا آئیڈنٹی فائی نہیں ہوتا ہے لیکن جب آئیڈنٹی فائی ہوتا ہے تو ہم بہت ساری چیزیں یہ جو نا آہ انڈر دی کارپیٹ تلی جاتی ہیں اور بہت ساری بچیاں ایکسپوز نہیں کر پاتی ہیں بہت ساری کیونکہ ہمارا ہمارا جو آہ کمیونٹیز ہیں وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے اس میں آپ اس چیز کو سیلف اسٹیم پہ لے کر جاتے ہیں اس کو ہم پھر آہ بلیم گیم پہ لے کر جاتے ہیں اس کو ہم مختلف آہ ترجیہات پہ لیکن جہاں بروکن ٹراماز ہوتے ہیں یعنی کہ وائیولنس ہوتا ہے گھروں میں ماردار اور جگڑے ہوتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جہاں کچھ اس طرح کے نفسیاتی چیزیں پنمتی ہیں ان کے اندر پھر یہ چیزیں بھی ہونا جو نہ وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں یہ ایک ریزسنس ہوتا ہے ڈیزائرز کا اور یہ ایک ریزسنس ہوتا ہے ہم ڈیس آرڈڈ لوگوں کا اس میں یہ لوگ ساری چیزیں کرتے ہیں اچھا پر صاحب ابھی یہاں پر جو ہے وہ ہم بریک لیں گے بریک سے ہمارا ساتھ رہیے گا ہم یہاں پر بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جو ہے وہ ہم دوبارہ آپ سے سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں گے ناظرین یہاں پر لیتے ہیں چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ ملاقات کرتے ہیں کہ جائیے گا نہیں ہمارا ساتھ رہیے گا وائلکم بیک ناظرین ناظرین ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب سے اور بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک باپ اپنی بچی کے ساتھ یا بچی اپنی باپ کے ساتھ ایسے تعلق جو ہے وہ قائم کر لے ظاہر ہے پاکستان میں یا دنیا بھر میں جو ہے وہ دنیا بھر میں جو ہے یہ چیزیں تو ہیں لیکن پاکستان میں ظاہر ہے ایک اسلامی مملکت ہے یہاں پر رشتوں کا تقدس بہت اہم ہے رشتے جو ہے وہ ان کو بہت اہمیت دی جاتی ہے تو ہم مزید بات کریں ڈاٹ صاحب ہمارے شاہر ٹیلی فون لائن میں موجود ہیں ڈاٹ صاحب ایک سوال یہ ہے مجھے بتائیے کہ پاکستان میں کتنی پرسنٹیج ہے ایسے کیسز کی جس میں مولیسٹنگ اور ریپ شامل ہو ایک تو ہوتا ہے کہ وہ خود سے رشتہ قائم کرنا لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ ذہنی طور پر ریپ کرنا یہ بات ہو رہی ہے ریپ کی یہاں پر جو ہے اس کیس میں جو خاص طور پر جو آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا اس کیس میں لڑکی انوالو نہیں ہے صرف باپ اس کو جو ہے نا وہ زبردستی اس کو فورس فولی جو ہے وہ اس کا شکار بنایا ہوا تو زیادتی کا بیسیکلی دیکھیں نا ہمارے سماج میں ڈراغ ایڈکشن اتنی تیزی سے سرائت کر گیا ہے اور نشہ اور مختلف چیزیں جس کی وجہ سے جو آنا اورینٹیشنز تبدیل ہو گئی ہیں اور پریفرنسز تبدیل ہو گئے ہیں اور پھر کیونکہ نشے کو جو اسلام میں جب منع کیا گیا تھا تو وہ اس لیے کیا کہت گیا کہ نشہ کرنے کے بعد لوگ اپنی تمیز کھو دیتے ہیں جی بلکل تو اس تمیز کھونے کے بعد اس طرح کے واقعات جنم لیتے ہیں بیک آف دی مائن میں انکانشنس میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو یہ ایکٹ کرتا ہے فادر کیونکہ جو ہمیں زیادہ تر کیسز رپورٹ ہوئے ہیں پوری دنیا میں وہ فادر اور ڈاٹر کے ہو رہے ہیں اور وہ جو آپ کو جو میں نے پرسنٹیش بتایا تھا وہ بھی اسی میں ابھی پھر فادر اسکیوز می تو اس میں پہلے فیزیکل ٹچ کی بات ہوتی ہے پھر فیزیکل ٹچ چیزیں مولسٹنگ تک چلی جاتی ہیں پھر اس کے بعد جو نا پینیٹریشن اور پورا جو نا بیوز ڈیولپ ہو جاتا ہے ہمارے پاس پاکستان میں ایس سچ اس کے اوپر کوئی اتنی اچھی اسٹیڈیز نہیں ہے جن کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں یا آپ نے سامنے پیش کریں اتنا اتنا ریل ڈیٹا نہیں ہے ریزن بینگ is that کہ جب اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں ہم اس کو کسی اور ٹراما میں لے کر جاتے ہیں ہم اس کو ڈینائے کرتے ہیں ہم اس کو کہیں بھی ہم رپورٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے ہیں رپورٹ ہی نہیں ہوتا کیونکہ اس کو ہم انہ کا مسئلہ سمجھ کے رپورٹ ہی نہیں کرتے ہیں اور دوسرا ہمارے سماج میں میل ڈومیننٹ ہوتا ہے جو اس بچی کی ماں ہوتی ہے اس جو نا ظالم جو باپ ہوتا ہے اس کی جو وائف ہوتی ہے وہ بھی ڈریب ہوتی ہے اس کو مختلف قسم کی ڈھمکیاں ملتی ہیں اس کو لائف تھریٹ ملتے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنا ریلیشن بھی ختم نہیں کرنا چاہتی ہے اور وہ عذاب وہ بچی معصوم بغتی رہتی ہے پوری دنیا میں اگر کوئی کسی کو بیٹ ٹچ کرتا ہے تو مولسٹنگ کے زمرے میں اس کے اوپر سزا لگائی جاتی ہے لیکن ہمارے اندر اس طرح نہیں ہوتا ہے ہمارے اندر تو اتنے سکسٹی یئرز کا بندہ اپنی سترہ سال کی بچی کے ساتھ سیکشل ابیوس کر رہا ہے یا اس طرح کے مختلف جیزیں کر رہا ہے بہت بڑا ایک ایج جو ہے نا وہ گیپ ہوتا ہے ڈاکٹ صاحب ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ ٹیلیفون لائن پر سمن عابد موجود ہیں وہ سماجی کارکن ہیں اور شی کلپ کی فاؤنڈر بھی ہیں تو ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ ایسا کیا کیا جا سکتا ہے کونسا ایسا بریج بنایا جا سکتا ہے کہ یہ کیسیس ریپورٹ بھی ہو اور اس کو ریڈیوز بھی کیا جائے ظاہر ہے آپ جو ہے نا وہ ماہر ہیں نفسیاتی بیماریوں کے اور وہ ظاہر خواتین کی حقوق کے لیے کام کرتی ہیں سمن عابد صاحبہ بہت شکریہ سمن صاحبہ ٹائم دینی کے لیے مجھے صرف ایک صاحب سے یہ سوال کرنا تھا کہ آپ ابھی تک ماشاءاللہ میں نے آپ کو دیکھا کیونکہ آپ ہم ظاہر ہے میں آپ کے ساتھ آپ کی جو مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم میں ان پر دیکھتا رہتا ہوں کہ آپ خواتین کی حقوق کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں تو سمن ابھی تک آپ کے پاس کوئی ایسا کیس ریپورٹ ہوا ہے جس میں مولیسٹنگ، حراسمنٹ خاص طور پر ڈاٹر اور فادر کے درمیان ہو یا آپ کے سامنے یہ کوئی پہلا کیس ہے اسلام علیکم مجھے اس کا بھی سمجھا اچھا بات یہ ہے کہ یہ کیس اور اس سے زیادہ ورس کیس ہمارے پاس آتے ہیں اور اس میں صرف یہ نہیں کہ یہ تو گھر کی بات ہے یہ تو میں کہتی ہوں کہ یہ تو کرائم کے اوپر کرائم ہے اس کو جتنا بھی مطلب کنڈم میں کر سکوں وہ کم ہے مطلب بلکی کے لیے ہمارا جو شیق لب ہے وہ کیا ہے سیکیورٹی ہیلتھ ایڈوکیشن ہمارا ایس ہے ہی کیا ہم نے سب سے پہلے پیریورٹی سیکیورٹی کو دیئے اور اس سیکیورٹی کو اس لڑکی کی سیکیورٹی سب سے زیادہ ضروری ہے اب دیکھیں یہ ہمارے لیے ایک شرمناک واقعہ ہے اس پورے ملک کے لیے کہ مطلب کہ آپ کی بیٹی آپ بھر میں اپنی بچیوں بچیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے اور اس کو صرف ایمپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے ڈاکٹر صاحب جیسے بتا رہے تھے میں یہ نہیں کہتی کہ کوئی جو بھی کوئی کوئی بہانہ لگا لے کہ ڈرنگ کی ہے یا الکوہل ہے اس کی وجہ سے یہ سکنس ہے یہ بیماری ہے یہ منٹی سکنس ہے اور ایسے کرمینلز کو سزا دینا بہت ضروری ہے اور میں اس چیز پہ آپ کو پرومیس کر رہی ہوں میں اس کی ڈیٹیل آپ سے لوں گی اور ان لوگوں کو ان لوگوں کو سزا دلنے میں جہاں تک ہماری مدد آپ کو ہم سے چاہیے ہوگی we will provide you I am also the member of vigilance committee human rights میں یہ چیز اپنی یہاں تک اپنی committee تک لے کے جاؤں گی اور اس پہ actions میں آج نہیں تو کل انشاءاللہ میں دلوا کے رہوں گی سمجھ مجھے آپ کو جو ہے نا اس پرگرم میں شامل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی ایسا بریج ہو between normal community to the police to the cybercrime کیونکہ میں خود بھی ان چیزوں میں involved رہتا ہوں اور میں خود بھی ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں میں اسی کو تھوڑا آگے continue کرنا چاہوں گی ہماری سندھ پولیس میں اسی حوالے سے بات ہوئی تھی کہ جو لیڈیز ہیں وہ domestic violence کا شکار ہیں لیکن وہ پولیس تھانے نہیں جاتی وہ ڈرتی ہیں ان کو ڈرا کے ان کے rights کا پتہ نہیں ان کو awareness نہیں ہے اس کے لیے ہم نے اگر آپ نے دیکھا ہو ہمارے سوشل میڈیا میں بھی ہم نے سندھ پولیس کے ساتھ بھی مویو سائن کرنا جا رہے تھے اس کی ریزن ہی یہی ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں خواتین گھروں میں ہیں جن کے ساتھ یہ واقعات اور حادثے ہو رہے ہیں وہ کم از کم ہم ان کا بریج بن سکیں we will provide ان کو جو ان کو ان کی ضروریات ہیں ان کی complaints ہم ڈریکٹلی ان کو پولیس اور دھانے میں کروا کے ان کو ان سے ان کی help کر سکیں کیونکہ تب تک یہ ریجسٹر نہیں ہوگی ایسا ہے روالی ریگولیشن چلیں گی اور ایک پروسس ہے جب تک ایسا درج نہیں ہوگی ان کو نہیں کوئی پغل سکتا لیکن خواتین جاتی نہیں سمن یہاں پر ایک سوال اور ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ پہلا ریپ کیس نہیں ہے ہمارے پاس اس سے پہلے بہت پہلے بھی ریپ کیسز ہیں ابھی تک کسی بھی مجرم کو وہ سزا نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے ہمارے ملک میں وہ سزائیں آخر کیوں نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے کیا سزائیں جو قانون ہے یا انویسٹیگیشن کی جو ٹیم ہے کیا وہ انویسٹیگیشن اس حد تک نہیں کر پاتی یا جن کیسز کا نوٹیس خود وزیر آزم وزیر آلہ لے رہے ہوتے ہیں ان مجرموں کو بھی سزائیں جو ہے نا وہ نہیں دی جارہی ہوتی تو آخر کیوں ہے ایسا کیا کوئی ایسی ارگنیزیشن نہیں ہے جو ان کو اکاؤنٹیبل کر سکے کہ آپ ایٹلیس جو یہ کیسز ہیں ریپ کیسز ہیں جو فورسفولی ریپ کیسز ہیں ان کو جو سزائیں دیں دیکھیں جو سب سے بڑا کیس اور جو ہمارا ثانیہ ہوا تھا وہ نور مقدم کا ہوا تھا جس کو دو مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں اور ابھی تک اس پہ کوئی بھی ایمپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی کہا چاہتا ہے کہ ایک جو پروسس ہے کوٹ پروسس وہ چلے گا اس کا پروف آئے گا یہ جو کرپشن ہے ہمارے ملک میں وہ جہاں پہ انصاف نہیں ہے تو آف کورس ہماری عوام اس چیز پہ پس رہی ہے اور اسی میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنی ہوگی جب تک حکومت ہمیں انصاف نہیں دے گی ہمارے ملک میں جب تک رولز کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی لوگ نہیں صدریں گے اگر یہ باپ اگر اس کو سزا نہیں ہوتی تو اس کے دوست یا اس کے اردگرد کے لوگ ہمت پکڑیں گے ہمت پکڑیں گے لیکن اگر اگر اسی کو ہی سب کے سامنے اگر سزا دی جائے گی تو کیا ہوگا لوگ ڈریں گے عبرتناک سزا دینی ضروری اسی کو ہوتی ہے داکہ لوگ ڈریں اور جب تک رولز اور ریگولیشن کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی یہ بہت مشکل ہے جی آپ کیا کہتے ہیں کہ صرف سزا ہی کافی ہے یا ان کے ان کے لیے ان کے لیے جو ہے وہ جو ہمارے صاحب شاید ان کی کال ڈراؤپ ہو گئی ہے سامن مجھے صرف یہ چیزیں کچھ اور بھی لے کے چلنی تھی کہ صرف سزاہیں کافی ہیں یا کوئی ایسی ایویرنس کیمپینز بھی چلائی جا سکتی ہیں جس سے ہم یہ ایڈوکیٹ کر سکیں گلز کو بچوں کو بیٹ ٹچ گوڈ ٹچ ہمارے سکولز میں ہماری ایڈوکیشن سٹیٹوشنز میں جو ایڈوکیشن ہے ایڈوکیشن لیویل وہ نہیں ہے کہ ہم ان کو گوڈ ٹچ اور بیٹ ٹچ بتا سکیں ہم اپنے جو بچیاں ہیں ہمارے جو بچے ہیں اور جو ہماری جو دومیسٹک خواتین ہیں جو گھروں میں کام کرتی ہیں جو دومیسٹک ورک کرتی ہیں ان کو جو دومیسٹک والنس ان کو کیسے روکا جائے ان کو کیا ایویرنس کیمپینز چلائی جائیں کہ تھرہو ٹی وی تھرہو ریڈیو تھرہو سوشل میڈیا ان کو ان چیزوں کے بارے میں بتا ہے کیونکہ کچھ لوگ تیسے ہیں ہماری کمیونٹیز میں جو سوشل میڈیا سے بہت دور ہیں لیکن تھرہو ریڈیو تھرہو ٹی وی تھرہو اخبار جو ہے وہ چیزیں ان کو بتائی جا سکتی ہیں کہ آپ یہ 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 اقدامات کر سکتے ہیں یا یہ ایجکیشن ان کو دی جائے اور لوگوں کو خاص طور پر جو مرد حضرات ہے ان کو بھی ایجکیشن دی جائے کہ رشتوں کا تقدس یہ ہوتا ہے اور اگر آپ کو خدا نہ خاصتہ آپ کا ذہن اتنا سکھ ہو گیا تو آپ کو چاہیے کہ آپ کسی سائیکیٹریسٹ کے پاس جائیں بجائے اس کے کہ آپ کسی کی زندگی برباد کریں جی آپ نے بلکل ٹھیک بات کیا اور میری خیال میں اگر اویرنس سیشن دیے جائیں اور حکومت اس میں ہمارا ساتھ دیں تو اس میں کم از کم لوگوں کو جب جاتی ہے تو وہ بچیاں جن کے ساتھ وہ اویرنس لے چکی ہوتی ہیں وہ کم از کم ڈرتی نہیں ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ اچھا اب میرے ساتھ اگر ایسا کچھ ہے تو مجھے بتانا ہے مجھے کس طرح سیلپ ڈیفنس کرنا ہے مجھے سیفٹی کے کیا میئرمنٹس ہیں وہ سیشنز دینے چاہیے ہمارے سکول کو اویر وائز جو ہمارے جو پروگرامز ہیں یا ہمارے جو چینلز ہیں جو سب سے بڑی بروڈ کاسٹنگ تو ہمارے چینلز ہی ہیں تو یہ ہم ایک اپلیکیشن بھی لکھ رہے ہیں سی ایم ہاؤس میں بھی انشاءاللہ ہم دیں گے اس میں سیکسوال ہیرسمنٹ کا ہی ہے لیٹر اور اس میں میں اس کیس کو بھی انکلوڈ کر کے کچھ پروگرامز اویرنس کے حوالے سے حکومت کی طرف سے ہم کروائیں گے اور اس کے علاوہ جو آپ نے دوسری بات کی سیکنس کے حوالے سے دیکھیں یہاں پہ جو سیکنس ہے وہ یہ صرف اسنین ہی حد تک بات ہوتی کہ وہ بیماری ذہنی طور پر بیمار ہے جو کرمینل ہے وہ کرمینل ہے وہ اس کی لسٹ ہے وہ اس کو اس ٹائم پر کیا شیطان ہے لیکن اس نے کیا تو اس پہ کوئی بھی ہمدردی نہ رکھے اب وہ اگر ان کی وائف ہے اب یہی جو بچی کی ماں ہیں اس کا تو ہسپنٹ ہے اب دیکھئے گا ہوتا کیا ہے مجورٹی کیسز میں کہ وہ جو بی بی اے وہ اپنے ہسپنٹ کو بچا لیتے ہیں تو بیٹی بیٹی کا حق تو گیا نا بیٹی کو تو انصاف نہیں ملا تو ہمیں ہمدردی سمپتی نہیں دینی ہمیں ان مجروموں کو سزا دینی ہے تاکہ ہمارے جو باقی ہماری لوگ ہیں نسل ہیں وہ اس چیز سے ڈریں تھوڑا سا ڈر ہونا بیٹھنا بہت ضروری ہے اچھا سمان لائن پر آئیے گا اگر میری ٹیم رابطہ کر سکے انویسٹیگیشن آفیس سجاد اکبر صاحب سے کیوں اگر سجاد اکبر صاحب سے رابطہ ہو جائے تو یہ ہے کہ ہم ان سے بھی ان کی رائے جان لیتے ہیں کہ انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی کیونکہ ہم نے ان کو کافی جیسے رابطہ کرنی کوشش کر رہے ہیں وہ رابطہ نہیں ہو پا رہا اگر ہماری ٹیم رابطہ کر سکے تو دو تین منٹ کے لیے ان کو ہم کال پر لے سکتے ہیں اسمان آپ نے ابھی تک جو ابھی تک آپ لوگوں نے مختلف سیشنز کی ہیں شیئر کلب کے حساب سے مختلف چیزوں میں نے آپ لوگوں کو دیکھتا رہتا ہوں تو ابھی تک کوئی ایسے کیس کا نتیجہ نکلا جس کو آپ نے ریپورٹ کیا ہو جس کیس کو اور وہ کیس جو ہے وہ بہت اوپر تک جا کے کیفرے کردار تک پہنچا ہو کیا ہے چاہے وہ پاکستان کسی بھی اس سے کا کیس ہو نہیں ہمارے پاس ابھی اتنا انٹینسیف کیس نہیں آیا یہ فرس ٹائم میں ڈیریکٹلی آپ سے جو ریسیب کر رہی ہوں لیکن کیونکہ میں اسی معاشرے میں رہتی ہوں اور سننے میں ہمارے پاس اس سے زیادہ نور مقدم کا کیس اس سے بھی ورس تھا نور مقدم تھا وہ موٹر میں تھا بہت سارے کسی صورت ہیں ہمارے ملک کی بچیاں ہیں اور ہمارا پرپس ہی یہی ہے اس فانڈیشن کا اس کلپ کا کہ ایک لڑکی دوسرے لڑکی کو سپورٹ کرے جہاں پہ لڑکیوں کی باتیں نہیں سنے جاتی کم از کم ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے ان کی ہیلتھ ایشو کے حوالے سے اور ان کی ایڈیوکیشن کے حوالے سے یہ تینوں سیکٹرز دیکھیں پہلی بات ہی ہم نے یہ کی تھی جہاں ہے تو جہاں جب بچی بچے گی نہیں جب وہ سیکیوری نہیں ہے تو وہ ایڈیوکیشن اور باقی چیزوں کی تو نور تو اس حوالے سے ہم کافی حد تک ابھی کام کر رہے ہیں کیونکہ ہماری جو کچھ محکمہ پولیس سٹیشن باقی جو آفیسرز ہیں وہ اس طریقے سے کام نہیں کر پا رہے یا ان تک وہ کمپلینس نہیں پہنچ پا رہے اور کیونکہ میری ایس پی زائدہ سے بھی بات ہوئی تھی اسی حوالے سے سیکشوال ہیرسمنٹ کی کیس کے حوالے سے تو انہوں نے وہ بھی کمپین کرنا چاہ رہی ہیں اور وہ آٹھ ڈسٹرکٹ آٹھ ڈسٹرکٹ پہ ہم لوگ کیا کریں گے کہ اگر یہ کوئی بھی ایشوز ہو جاتا ہے تو وہ ڈیریکٹلی وومنز سل کے پاس آ سکتی ہیں بیریکٹلی فیمل پولیس کو ریپورٹ کر سکتی ہیں اور میں بلکہ یہ چاہ رہی ہوں کہ کچھ ایسا سین ہونا چاہیے کہ ایسا پروسیجر ہونا چاہیے جس میں خواتین کو پولیس سٹیشن جانے کی ضرورت نہ ہو اگزیکلی میں بھی یہ کہنا ملتا اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب کسی گھر میں پولیس آتی ہے سامن تو وہ لوگ محلے کے لوگ کیونکہ ہمیں کہ ہمیں پولیس کی ضرورت ان کمیونٹیز کو زیادہ پڑتی ہے حراسمن ان کمیونٹیز کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے جو ہمارا تھوڑا سا میڈل طبقہ اور نشلہ طبقہ ان کے ساتھ زیادہ چیزوں دومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتی ہیں وہ خواتین لیکن پولیس جب گھر میں آتی ہے یا کوئی انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور پولیس کیونکہ جو ہے نا وہ حساسیت کو برقرار نہیں رکھ باتی پولیس کہیں نہ کہیں چیزیں محلے والوں کو کسی رشدار کو کہیں نہ کہیں سے پتہ چل رہی ہوتی ہے اور پولیس اس کیس کو اتنا سنسیٹیویلیٹی کے برقرار نہیں رکھتے ہوئے جو ہے نا وہ اتنا وست ہو جاتا ہے کیس کے لوگ پولیس کو بتانے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم خود ہی نہ پھنس جائیں جیسے کی اسی کیس میں ہمارے نمائندے نے ویڈیو جو ہے وہ جو ان کی زیادتی کی ویڈیو تھی وہ ویڈیو جو ہے وہ پولیس کے حوالے پولیس کو کی بقیدہ ان کو سینڈ بھی نہیں کی تھروں جو ہے نا وہ سکین ڈرائیو یعنی کے یو ایس بی کے تھروں ان کو جو ہے وہ یہ ویڈیو دیں تاکہ وہ اس ویڈیو کو محفوظ کر سکیں اور انویسٹیگیشن میں اور عدالت میں پیش کر سکیں یہ پروفز تھے لیکن وہ ویڈیو آج سوشل میڈی کے گروپز میں جو ہے نا وہ مختلف ویڈیو گردش کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ اپنا کام ذمہ داری سے ادا نہیں کر رہی سامنہ اس بات کو بہت ضروری ہے کہ ہم جتنے بھی ادارے ہیں خاص طور پر جو ہمارے جو سوشلی کام کرتے ہیں وہ ادارے پولیس اور گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل کریں کہ وہ ایسے کام نہ کریں کہ جس سے پولیس کا مورال بھی خراب ہو اور جو ہے نا پولیس کے پاس لوگ جانے سے ڈریں اور اپنے عزتیں بچانے سے ڈریں ہم آرڈی اسی چیز پر ہی کام کر رہے ہیں کہ جس میں خواتین کو پولیس سٹیشن نہ جانا پڑے کچھ اس طرح کا سسٹم اور پروسیجر ہونا چاہیے کہ وہ فون میں ڈریکلی کمپلین کر سکیں اور اس چیز کو یہ بھی فرنڈلی انہا وی فرنڈلی ابھی ہماری آئی جی سے بھی ملاقات ہوئی تھی پریزنٹ ان سے تو انہوں نے بھی یہ بتایا تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ایسے سات اس طرح کی ہوں جس میں خواتین کے ایشیوز ہیں تو اس میں ہم غردی میں بھی پولیس کو نہیں بھیجائیں بلکل ٹھیک پردہ پوشی بھی ہے لیکن بات صرف یہی پہ آ جاتی ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے کو تو تھوڑا سا چینج کرنا ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ہم اس کو تو نہیں چھپا سکتے ہمیں تو اس کو رائم دلوانا ہے اس کو سزا جو کریمنل ہے اس کو سزا ملے گی تو بات چھپی نہیں رہ سکتی اس طرح سے صرف اس چیز کو اگر ہم اس طرح سے لے کے چلیں گے تو ہم پھر اس طرح سے آگے نہیں بڑھ پائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ سمان ٹائم دینے کے لیے میں آپ کو اس کیس کے ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تاکہ آپ مزید اس کے اوپر اگر آپ اپنے طرف سے کام کرنا چاہتی ہیں کوئی کرنا چاہتی ہیں آپ کر سکتی ہیں ڈاکٹ صاحب صرف مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ کیا اس کا کوئی گورنمنٹ کلابوریشن یا کوئی ایسی ایویرنس کیمپین جس سے یہ چیزیں ریڈیوز ہو سکیں آپ نے کہا یہ بیماری ہے اور یہ بیماری دوسرے ملکوں میں کامن ہے ہمارے ہاں نمبر اف کیسیز جو ہیں وہ ریپورٹ ہی نہیں ہوتے ہمیں پروپر نمبر نہیں پتا تو اس کا کیا حل ہے کہ کیا کیا جائے کیا ریڈیوز بھی ہو جائے ہم آپ پروپر نمبر بھی آ جائیں دیکھیں بیسیکلی ہم نے ہم نے جو نا اس کو ایک شیلڈ بنا کر دینی ہے کہ اس طرح کرنی ہے کہ سیفٹی کو ڈیولپ کرنا انٹرنل اور انوارمنٹل پروسیجرز کو اس کے علاوہ ہم نے سیلف ریگولیشن کو سائیکلوجیکلی فیزیولوجیکلی انٹر پرسنل جو اٹریبیشنز ہیں جو ہمارے فیملیز میں اور جو میڈم نے بات کی کہ بیسیکلی نشا یہ میں نے جو اسباب بتا رہا ہوں یہ بیماری ہے قانون اور سماج اپنے طریقے سے اس ظالم بندے کو ٹریٹ کرے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے قانون جس طرح اس کو سزا دینا چاہتا ہے بھلے دے سماج جس طرح دینا بھلے دے لیکن ایز ایسی کیاٹرس ایز ای ہیومن بینگ یہ پوری دنیا میں انسیس کے نام سے اس کو بیماری جانا جاتا ہے اور اس کے بہت ساری وجوات ہیں ان کے اوپر بڑا ایک ڈسکشن ہونا چاہیے ایک بڑا جو نا ڈائلاغ ہونا چاہیے اس کے علاوہ ہم نے اپنی بچیوں کو اپنی ان بچیوں کی ماں کو ایک چیز ضرور بتانی ہے کہ اگر کوئی وکٹم ہے اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو اس کو آواز کو بلند کرے نہ کہ اپنے گھر بچانے کیلئے نہ کہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس کے جو روح کو جس طرح پامال کیا جا رہا ہے وہ مزید پامال کیا جاتا ہے پھر ان میں سے بہت ساری بچیاں ایسی ہوتی ہیں جو سوسائٹ کر لیتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی آجتے ہیں جو ہمیں ایکزیکٹ کاؤز نہیں پتا جی بہت شکریہ تینکیو سو پر راکس صاحب تینکیو سو مچ سامن اور تینکیو سو مچ امداد آپ جو نے ٹائم دیا اور جو ہے وہ ہم اس کیس کو یہاں تک لے کے پہنچے کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ہم نمائن دے کے تھروں ہماری جو ٹیم ہے اس کے تھروں جو ہے وہ ہم مزید چیزوں کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اور آپ تک مزید خبریں پہنچائیں کہ اس کیس یہ کیس کہاں تک پہنچا اور عدالت نے اس کے خلاف جو ہے وہ کیا حکم نامہ جاری کیا اور عدالت نے اس کے خلاف کیا کروائی کا حکم دیا ہے تو ناظرین صرف یہ ایک التجا کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کی نظر میں کوئی ایسے کیسز ہوں تو فوراں پولیس کو اطلاع دیں تاکہ ان کیسز سے بچا جا سکے اگر کوئی غیر مطالقہ افراد بھی آپ سے اس کیس کے بارے میں کوئی رسکشن کرتا ہے تو براہ مہربانی اس کو سیریس لیں اور ایسا نہ سمجھیں کہ یہ جھوٹ ہو سکتا ہے کیونکہ اب یہاں پر رشتوں کا تقدس نہیں رہا مجھے آزم عبدالرزا کو دیجئے اجازت انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل پاکستان پاہند آباد